پاک ڈیفینس کوئی نہ کوئی نیا مزیل مطارف کرواتا ہے پاکستان اب ایک نیا مزیل سسٹم آئی سی بی ایم مطارف کروانے کے لیے کس ملک کے ساتھ اشتراک کیا ہے یہ کون سا مزیل سسٹم ہے اور یہ کون سا ملک ہے جس کے ساتھ مشترکہ طور پر یہ مزیل بنانے کا ارادہ ہے اس پر آج کس ویڈیو میں بات کی جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کے علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنوالے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنوال ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہت آسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین گرامی پاکستان اپنا آئی سی بی ایم کا تجربہ کب کرنے چاہ رہا ہے تو ناظرین گرامی پاکستان آج کل خاص طور پر چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اپنی اکثر ٹیکنالوجی کے لگے چین کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور اکثر ملک یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ساری مزیل ٹیکنالوجی چین کی مرہنے منت ہے یعنی پاکستان اپنے سارے مزیل چین کے ساتھ مل کر بنائے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے یا تو پاکستان نے چین کے بنے ہوئے مزیل آصل کیے ہیں یا پھر چین کی مدد سے خود بھی تیار کیے ہیں ہر دو سورتوں میں چین کی مدد پاکستان کے شامل حال رہی ہے اس وقت بھی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ چین اس وقت بھی پاکستان کے لیے آئی سی بی ایم مزیل بنانے کی کوشش کر رہا ہے آئی سی بی ایم کا مطلب ہے انٹر کونٹینینٹل بلیسٹک مزائل اور اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان جلد اس مزیل کا تجربہ کر لے گا اس کے ساتھ پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب پاکستان اس مزیل کا تجربہ کر لے گا تو طاقت کا توازن بگڑ جائے گا اور خطے میں عدم و استقام پیدا ہو جائے گا اور پوری دنیا پر اس کے اثرات پیدا ہو جائیں گے یو ایس میکرو کی اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اس مزیل کے بنانے سے روکنے کے لیے پریشر ڈالنا چاہیے تاکہ وہ مزیل نہ بنا سکے اور چین کو بھی وارننگ دینی چاہیے کہ وہ پاکستان کس مزیل ٹیکنالوجی کے لیے مدد نہ کرے اس سے پہلے بھی پاکستان کے شہین مزیل کو بھی چین کے ساتھ جوڑا گیا تھا کہ وہ بھی چین کی مدد سے بنا لیا گیا ہے پیارے دوستو شہین تری مزیل بھی لانگ رینج کا مزائل ہے اور اس کا بھی دشمن پر بڑا تیلکہ ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت چین اور پاکستان کی فوج ایک جیسے اتھیار رکھتی ہے اور دونوں کا کام کرنے کا سٹائل بھی ایک ساگ کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں مکمل عام گھم پائی جاتی ہے اس لیے چین کی آرمی پاکستان کی آرمی سے مطابقت رکھتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین نہیں پاکستان کو مزیل لانچر مویا کیے ہیں ورنہ پاکستان کے پاس مزیل لانچر مجود نہیں تھے اس لیے چین پر بھی اعتراض کیا گیا ہے وہ خفیہ طور پر پاکستان کی مزیل ٹیکنالوجی کو پرموٹ کر رہا ہے اور اسے جدید ترین اتھیاروں سے لیس کر رہا ہے اب پاکستان جو آئی سی بی ایم کا تجربہ کرنے والا ہے وہ بھی چین کے مزیل کی کاپی ہوگا اگرچہ پاکستان اس مزیل کو ٹیپور دیمور کا نام دیا ہے اور پاکستان اس سے پہلے کسی بھی مزیل کی اس طرح نمیش نہیں کی لیکن اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوں کون سا ملک ہے جو کسی بھی مزیل کے تجربے سے پہلے ہی اس مزیل کی نمیش کر دیتا ہے یا یہ بات بھی یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان اپنے آئی سی بی ایم مزیل پر آج کل ہی نہیں بلکہ دو سار ایک سے کام کر رہا ہے پاکستان کے دفاعی ترجمان کہیں ایک بار اس بات کے ہزار کر چکے ہیں کہ پاکستان کو اب کوئی لانگ رینج مزیل بنانے کی کوئی مشکل نہیں ہے اور پاکستان جدید سے جدید بلیسٹک مزیل بنانے کی قابل ہو چکا ہے لیکن تاہل ایسے کسی مزیل کا تجربہ کرنے کی ضرورت پاکستان محسوس نہیں کر رہا لیکن جب بھی وقت آئے گا اس کا تجربہ کر لیا جائے گا اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان جس مزیل کا تجربہ کرنے جا رہا ہے اس کا وزن اسی ہزار کلو گرام کے برابر ہو سکتا ہے اور اس کے لنبائی اکیس میٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کا قطر دو میٹر سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اس ریپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس مزیل کے سریعے ایٹمی وار ہیڈ بھی بھیجا جا سکے گا یا نہیں اس کو بھی ابھی خفیہ رکھا گیا ہے لیکن یہ بیرحل کہا گیا ہے کہ یہ اتھیار لجانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا خاص طور پر ایم آئی وی لے جا سکے گا یعنی دس سے بارہ ایٹمی اتھیار لے جا سکے گا اور ہر اتھیار ایک میگا ٹن وزن کا ہوگا اس مزیل کی اور بھی اخصوصیات اس ریپورٹ میں بتائی گئی ہیں اس ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ مزیل چین کے مزیلوں کی طرح راکٹ سسٹم سے بھی لیس ہوگا اور اس کی اپریشنل رینج 6000 سے 8000 کلومیٹر تک ہوگی اور یہ زیادہ سے زیادہ 25 میک کی سپیڈ سے سفر کر سکے گا اس طرح کے مزیل کو چلانے کے لیے سیٹلائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سیٹلائٹ سے ان مزیلوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اسی کے ذریعے ان کی ٹریکنگ کی جاتی ہے یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے چین سے دو سال پہلے اس طرح کا ٹریکنگ سسٹم حاصل کر لیا تھا جو صرف چند ایک ممالے کے پاس موجود ہیں اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مزیل کو پریٹ کرنے کے لیے چین کا سیٹلائٹ ہی استعمال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس مزیل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جو وحیکل استعمال کی جائے گی وہ بھی چین مہیا کرے گا اور اس کو چلانے کے لیے لانچر بھی چین سے آئے گا اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو گریل لانچر کے ساتھ بھی لانچ کیا جا سکنے کی تیاری پاکستان کر رہا ہے اس ریپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان اندھا چند سالوں میں آئی سی بی ایم کا تجربہ کر سکتا ہے اور اس ریپورٹ میں سارا ملبہ چین پر گیرایا گیا ہے کہ چین پاکستان کو اس مزیل کو بنانے کے لیے سہولتکار بنا ہوا ہے اور یہ بھی کہ چین پاکستان کو مزیل ٹیکنالوجی میں خود کفیل کرنے اور خطرناک قسم کے جدیترین مزیلوں سے لیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تا کہ وقت پڑھنے پر پاکستان سے بھی مدد لی جا سکے اور پاکستان کی زمین بھی چین کی افاظت کے لیے استعمال ہو سکے آج سے کئی سال پہلے چین اور پاکستان کے درمیان ایک معایدہ ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ چین پاکستان کو مزیل ٹیکنالوجی میں طاقت دے گا اس معایدے کی بنیاد پر ہی اس قسم کی ریپورٹیں سامنے آئیں اور دنیا کو دن میں تاری نظر آنے لگ گئے یہ بات بھی یاد رہے کہ اس معایدے کے ایک سال بعد ہی چین نے پاکستان کو مزیل ٹریکنگ سسٹم مہیا کر دیا تھا اس ریپورٹ کو اگر بزیر خاص دیکھا جائے تو اس میں حقیقت بھی نظر آتی ہے اس لیے کہ پاکستان پہلے ہی کافی مزیل بنا چکا ہے اور اگر آئی سی بی ایم مزیل بھی منا لے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی البتہ دشمن کے لیے ایک قیامت کا دن ہوگا لیکن ابھی تک پاکستان کے کسی بھی ترجمان نے اس خبر کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا اس لیے یہ کہنا قبل اس وقت ہے کہ پاکستان کب اور کس وقت اس مزیل کا تجربہ کرے گا جہاں تک لانگ رینج کے مزیلوں کا تعلق ہے تو پاکستان کے پاس اس قسم کے کئی ایک مزیل موجود ہیں پاکستان کو فیل حال ایسے کسی مزیل کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر البتہ دشمن کے نید اڑانے کے لیے اس طرح کی خبریں اڑا بھی دی جائیں تو یہ بھی دشمن پر ایک روپ ڈالنے کے لیے ضروری ہوتی ہے اس لیے این ممکن ہے کہ کس بھی حکمت عملی کے تحت اس ریپورٹ کو جاری کروایا گیا ہو اور دشمن کو بتایا گیا ہو کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ سب تمہارے مقابلہ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں اس لیے اگر کبھی ہم پر وار کرنے کا سوچا بھی تو ہماری اس مزیل کو نظر میں رکھنا کہ اس سے پہلے کہ تم بھی نہ سوچے سمجھے وار کر دو پاکستان کے پاس شہین 3 مزائل ہے جو 2700 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے اس کے ساتھ اب ابیل مزائل ہے جس کی رینج دو سار دو سو کلومیٹر ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ابیل کی رینج بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی رینج بھی 2700 کلومیٹر سے زیادہ کر دی جائے گی اس لیے اس وقت پاکستان کے لیے ایسے آئی سی بی ایم کا تجربہ کرنا قبل اس وقت دو گا پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے تیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹر سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا اللہ نکبان